اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم اپنے ایک نیو کونٹنٹ کے ساتھ ملے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میری جانب سے بہت بہت رمضان و مبارک کے مبارک بات ہیں اللہ پاک ہم سب کو رمضان و مبارک کا مہینہ دیکھنا اور رمضان و مبارک کے مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے سو بیورز آج کی ویڈیو ہماری رمضان و مبارک کے حوالے سے ہی ہے اور آج یہ ہمارا کونٹنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا یونکہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان و مبارک کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کے حوالے سے ہی ہمارا جو ہے وہ کونٹنٹ اپ رمضان و مبارک ہی رہے گا چیک ہے چلیں چلتی ہیں ہم اپنی ویڈیو کے جانب رمضان و مبارک کے حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ جیسے کہ آپ نے میری بک پر نظر آ بھی رہا ہوگا رمضان ویڈی کے روحانی ہو جسمانی ٹوٹ کے ہم جو ہے وہ ڈیلی بیسی سپیس میں سیکھیں گے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اگر اس سے پیڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر ہیں نیو تو پلیز سبسکرائب میری چینل اور پریس پیل آئیکن اور آپ ہماری ویڈیو کو فل ووچ کریں کیونکہ یہ انفرمیشن ہے اس کو دیکھنے سے صرف آپ اپنی ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے بلکہ سواب بھی کمائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات جس پر عمل کر لیں اور تو ہم بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے ایک بات کوئی اگر مان لے جو کوئی اچھی کی جاری ہو تو چلے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے جانب آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک میں ان دس باتوں پر ضرور توجہ دیں جی ویورز کونسی دس باتیں ہیں چلے چلتے سیکھتے ہیں رمضان المبارک کی برکت اور عظمت جہاں قرآن و حدیث سے پہت زیادہ ثابت اور واضیہ ہے وہاں تاریخ اور مشاہدات کے اعتبار سے ایک قابل یقین حیثیت رکھتی ہے قارین کے لیے کچھ ایسی چیزیں سامنے لانا چاہتی ہوں جو آپ کو رمضان میں نفع مند ساتھی کی حیثیت سے فائدہ دیں گی جی ویورز پہلی بات پہلی بات ہماری کیا ہے کہ پورے رمضان میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم گفتگو کم کریں گے اور خاص طور پر یہ ذکر وضو بے وضو ہر حالت میں لاکھوں کی تداد میں پڑھیں گے یعنی کہ ہم نے باتیں فضول باتیں کم کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار بہت زیادہ کرنا ہے اور وہ ذکر کونسا ہے رب بغفر ورحم وانت خیر الرحمین رب بغفر اے میرے رب بخشتے ورحم ورحم فرماوانت خیر الرحمین بے شک تو ہی سب سے بڑھتر رحم کرنے والا ہے پہلی بات ہو گئی ہم نے بہت زیادہ تداد میں پڑھتے رہنا تین سو تیرہ پڑھ لیں تو ہم کسرت میں شمار ہو جاتا ہے دوسری بات رمضان میں ہر پل باوضو رہنے کی کوشش کریں جو عمل رمضان میں مضبوط ہوتا ہے رمضان کے علاوہ بھی وہی عمل ہمیشہ زندگی میں رہتا ہے ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا ہم یوسٹو ہو جاتی ہیں چیز کے تو پھر وہ ہماری عام روٹین کی لائف میں بھی ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں تیسری بات اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کاروبار مشکوک ہے تو کسی سے کرزہ لے کر یعنی اس شخص سے جس کا رزق طیب و طاہر ہو اپنے روزے رکھیں اور پھر اس کو اپنے مال سے کرزہ اتار دیں کھانا پینا افطاری پانی کھجور نمک میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی طیب و طاہر رزق سے لیں سب سے بڑی بات ہمیں قصب حلال کمانا چاہیے حلال رزق کمانا چاہیے ہمیں تو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا رزق جس کا جو کاروبار ایسا ہے کہ جس میں کچھ پی تھوڑا کم یا زیادہ ایک لکمہ بھی کچھ ایسا ہے جو غیر شریح ہے جائز طریقے سے وہ کمائے جا رہا ہے تو اس رزق کو کھا کر روزہ نہ رکھیں بلکہ حلال و طیب رزق کھائیں پاک رزق کھائیں چوتھی بات اپنی من کو سمجھائیں کہ دیکھ رمضان میں اگر تو طیب و طاہر رزق کھا سکتا ہے تو غیر رمضان میں بھی ایسا ممکن ہے اور سارا رمضان اللہ سے اپنے لئے اور اپنی نسلوں کے لئے حلال و طاہر رزق ضرور مانگا کریں دعا ہی تو تقدیر کو بدل دیتی ہے جب اللہ سے ہم ہدایت مانگیں گے تو ہم ہدایت ملے گی نا تو آپ نے ہم سب نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حلال رزق مانے کی تفیق اطاف فرمائے پانچوی بات پانچوی بات کیا ہے کہ گلکن دو سو پچاس گرام ہے اور چھوٹی لائچی دس گرام ہے چھوٹی لائچی پیس کر گلکن میں ملا لیں ٹھیک ہے صبح سہری کے بعد ایک بڑا چمچ کھا لیں یہ ایک روحانی فائدہ جسمانی فائدہ پہلے ہم نے روحانی فائدہ پڑھے نا یہ ہمارا جسمانی فائدہ یہ گلکن دیا دھائی سو گرام چھوٹی لائچی لی دس گرام کیا کیا ہم نے چھوٹی لائچی پیس کر گلکن میں ملا لیں اور صبح سہری کے بعد ایک بڑا چمچ کھا لیں سارا دن پیاس کا احساس نہیں ہوگا کمزوری اور نکحت نہیں ہوگی حتیٰ کہ اگر آپ سخت گرمی میں کام کریں گے تو بھی فائدہ ہوگا چاہے تو افتاری کے بعد بھی کھا سکتے ہیں چھٹی بات قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں بہت ضروری ہے قرآن پاک رمضان مبارک میں ہی نازل ہوا تھا اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ضرور کرنی چاہیے کم از کم کم از کم ایک قرآن پاک تو ضرور پورا پڑھنا چاہیے تلاوت فرمانی چاہیے ترجمے کے ساتھ ہو جائے تو بہت بہتر ہے تفسیر کے ساتھ ہو جائے اور قرآن پاک کے ہر حرف کو اللہ کے سامنے فریاد بنائیں کہ وہ آپ کے لئے دعا کریں کہ سال کے دوسرے دنوں میں بھی آپ کو کسرت تلاوت کی توفیق نصیب ہو کہ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ آپ ایسے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ رمضان مبارک میں کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت نماز کے پبندی کرنا نصیب فرمائیں ساتھوی بات اپنے کان اور نظروں کی حفاظت سخت سے سخت کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ابھی سے اس ساتھوی چیز پر آنے کے لئے روزانہ حسبی توفیق مالی صدقہ کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میری زندگی سے گناہوں کو دور کر دے یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے روزہ صرف زبان کھانے پینے کا نہیں رکھنا روزہ ہم نے اپنی آگ کان ہر چیز کا رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے کہ آنک سے کچھ ہم برا نہ دیکھیں زبان سے کچھ ہم برا نہ کہیں کان سے کچھ ہم برا نہ سنیں ٹھیک ہے جس کے ہمیں ممانت کی گئی ہے ایسے کام ہم ہرگز نہ کریں اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود ایسے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے فاقے سے کوئی مطلب نہیں ہے روزہ صرف کھانے پینے سے رکھے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ کا مطلب ہے سومن رکھے رہنا یہ ہر گناہ سے رکھے رہنا اور وہ کام کرنا جس کا ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے ٹھیک ہے اور گناہوں سے معافی مانگتے تو ہمیں ہمیشہ ہی رہنے چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنے چاہیے آٹھ فی بات یہ فیصلہ کریں کسی سفید پوش اور سوال نہ کرنے والے شخص کے گھر میں اتنا راشن ضرور دوں گا کہ اس کے روزے بہ سہولت ادا ہو سکیں یعنی کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اگر آپ جتنی بھی آپ کی گنجائش ہیں آپ کر سکتے ہیں تو کسی ایسی شخص کو مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو تو سب ہی دے دیتے ہیں کوئی ایسا سفید پوش جو اپنے زبان سے نہ مانگتا ہو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ حقدار ہے تو اس کو اپنے مال میں سے ضرور اتنا کچھ دیں کہ وہ بہ آسانی روزے رکھ سکے کہ خود اور اپنے بچوں کو کھلا سکے نووی بات صدقہ فطر کھجور کا دینا بھی سنت ہے اور موجودہ اتبار سے فی آدمی تقریباً پانچ سو روپے بنتا ہے بخیل نہ بنے پچاس ساٹھ روپوں میں جان نہ چھوڑائیں بلکہ فیکس پانچ سو روپے صدقہ فطر دیں تاکہ چار دن کسی غریب کا چولہ گرم رہے کتنی اچھی کتنا خوبصورت اسلام ہے ہمارا کتنا خوبصورت کہ ہم کتنی نیکیاں کرنے کی ہمیں جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ ہم اس طرح کسی کی مدد کریں گے تو ہمارے نیکیاں ہو جائیں گی ہمارے سواب لے دیے جائیں گے اور دوسرے انسان کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا اس کو کھانے کو مل جائے گا ٹھیک ہے ہماری آخرت سور جائے گی اس کی دنیا سور جائے گی کتنا اچھا گاروبار ہے نا اللہ پاک نے نقصان تو رکھا ہی نہیں نا نفعی نفع کسی کی دنیا سور رہی ہے کسی کی آخرت سور رہی ہے تو اللہ پاک ہمیں ہمارے خوبصورت اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دسوی بار سہری کے لئے بیس تو ایسے ہی اٹھتے ہیں کم از کم دو نفع تحجد توبہ استقامت دین شکرانہ اور حاجت کی نیت کر کے ضرور پڑھا کریں دو نفع میں یہ سب نیتیں کٹھیک کر سکتے ہیں امید ہے میرین دس باتوں پر آپ ضرور توجہ دیں گے جی ویورز آپ کو میرین دس باتوں کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ کیا آج اپنے اس رمضان مبارک کا پہلا سبق جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھا ہے کہ دس بات نہیں ہم نے ان پر ضرور عمل کرنا ہے ٹھیک ہے ویورز پھر ہم ملیں گے اپنے اور مزید اچھی اچھی سی رمضان مبارک کے حوالے سے ویڈیو کے ساتھ آپ نے پورا رمضان مبارک ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں رہنا ہے یہ بھی ہماری اقعبادت کا حصہ ہے کہ ہم اچھی بات خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سیکھائیں سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ہمارے صدقہ جاریہ بنے کوئی ایسی بات کوئی ایسا عمل جو ہماری وجہ سے کوئی کر سکتا ہو تو اللہ پاک ہمیں اس قابل سمجھے اور ہماری زندگیوں کو عبادتوں کو اپنی ہی توفیق سے جو ہے وہ ہمیں ایسی توفیق اطاف فرمائے اپنی جانب سے کہ ہم اس پہ عمل پی رہا ہوں اور کامیاب رہیں دنیا اور آخر دونوں ہماری سور جائے ٹھیک ہے ویورز پھر ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ان دس باتوں پہ ضرور عمل کرنا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے